ہیلو دوستو ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا پیسہ جلدی جلدی گرو کرے فاش فاش جبل ٹرپل ہو جائے اسی امید کو لے کر بہت سے لوگ سٹاک مارکٹ میں آتے ہیں پیسے کمانے کے لیے لیکن اکثر ہمارے ساتھ دھوکہ ہو جاتا ہے اور ہمارا پورا پیسہ ڈوب جاتا ہے یا تو ہم لوگ بہت بڑی لوس میں چلے جاتے ہیں اس کے بعد پھر دکھی ہو کر ہم لوگ مارکٹ کو ہی بلیم کرنے لگتے ہیں کہ سٹاک مارکٹ ایک جوا ہے یہ ایک فراڈ ہے میں نے فالتو میں آکے یہاں پیسہ فسایا یہ ایک بڑے لوگوں کی گیم ہے ایسے کتنی باتیں کہہ دیتے لیکن ہم لوگ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ گلتی ہمارے اندر بھی ہو سکتے ہیں کئی سالوں کی ریسرس سے ایسا دیکھا گیا ہے کہ سٹاک مارکٹ میں آئے ہوئے سو میں سے نبی پرسن لوگ پیسہ نہیں کما پاتے لیکن ایسا خوتہ کیوں ہے وہ کونسی وجہ ہوگی جس کے لیے ہمارا پیسہ ڈوب جاتی ہے یہاں پر تو اس بات کو تھوڑا گہرائی سے سمجھنا پڑے دوستو ایسا بتائی جاتی ہے تین میجر کارن ہیں اس کے پیچھے اور آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ وہی تین ریزنز کو اچھے سے سٹیڈی کریں گے اور ساتھ میں یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح ہم لوگ بھی سٹاک مارکٹ میں سکسیسفل ہو سکتے ہیں تو بینہ کسی دیر کے چلتے ہیں ریزن نمبر ون کی طرف جو ہے لیک او پروپر ریسرچ مطلب سہی سہی ریسرچ کی کمی دوستو سٹاک مارکٹ میں آتے ہی ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دو سے تین مہینے کے اندر ہی ہمارا پیسہ ڈبل ٹریپل ہو جائے گا اور اسی لالج میں کسی بھی کمپنی میں ہم لوگ پیسہ انویسٹ کر دیتے ہیں نہ تو ہم لوگوں کے پاس سٹاک مارکٹ کے بارے میں کوئی سہی ریسرچ ہوتی اور نہ تو ہم لوگ کمپنی کے فنڈیمنٹل انیلیسس کو کرنا جانتے ہیں ہم میں سے کچھ لوگ تو یہاں تک نہیں جانتے کہ وہ جس کمپنی میں پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں وہ کمپنی کس انڈسٹری میں کام کرتی ہے اس کا پروڈکٹ کیا کیا ہے کمپنی پروفیٹیبل ہے بھی کے نہیں ایسا کچھ نہیں جانتے ہیں تو اس طرح کمپنی کے فنڈیمنٹلز کو سٹڈی کیے بھی نا صرف ٹی وی نیوز پر کسی سٹاک کے بارے میں سن کر یا کسی پڑوسی سے یا ریستدار سے کوئی ٹپ مل گئی اس کے بیسز پر بلائنڈلی کسی بھی سٹاک میں اپنا پیسہ انویسٹ کر دینا ایک بہت بڑی غلطی ہے یہ کوئی انویسٹمنٹ کا صحیح طریقہ نہیں ہے کسی بھی کمپنی میں پیسہ انویسٹ کرنے سے پہلے اس کمپنی کے بارے میں اچھا سے جان لینا اور پھر سوچ سمجھ کے ڈیسیسن لینا بہت ضروری ہوتا ہے ایک سٹرونگ ریزن ہونا چاہیے ہمیشہ کہ اگر ہم کسی کمپنی کو سیلیٹ کر رہے ہیں تو کس وجہ سے سیلیٹ کر رہے ہیں دوستو اب آگے بڑھتے ہیں دوسری پوائنٹ کی طرف جو ہے انویسٹنگ ان پینی سٹاک نورملی انڈین مارکٹ کے حساب سے کسی سٹاک پرائز اگر 15 روپیز یا اس سے کم ہو تو اسے پینی سٹاک کہتے ہیں اکثر پینی سٹاک میں کچھ نہ کچھ گڑبر ہوتا یا تو فیننشل کنڈیشنز ٹھیک نہیں ہوتے یا کمپنی میں فراڈ ہوتے دوستو پینی سٹاک میں دو چیز دیکھ کر ہم لوگ بہت ایٹرکٹ ہوتے اس کی طرف پہلا تو ہے اس کی سٹاک پرائز جو کی بہت کم ہوتے اور اسی لیے پینی سٹاک میں پیسہ انویسٹ کرنے پر ہمیں بہت زیادہ قوانٹیٹی میں شیئرز مل جاتے ہیں اگزامپل سے سمجھاتا ہوں ماللو ایکس وائز ایک کمپنی ہے جس کی سٹاک پرائز ہے صرف پانچ روپے اور دوسری طرف وہی ایک کمپنی ہے ای بی سی جس کی سٹاک پرائز ہے پانٹسو روپے اب اگر ہمارے پاس انویسٹ کرنے کے لیے سے پانچ ہزار روپیز ہے تو ایکس وائز ایک سٹاک کے کیس میں پانچ روپے کے حساب سے انویسٹ کرنے پر ہمیں پورے ایک ہزار complications مل جائیں گے وہی ای بی سی کمپنی کے کیس میں پانچ ہزار روپے انویسٹ کرنے پر اور اس حساب سے پرسنٹیز وائز پروفیٹ یا لوس ہوں گے تو ہم لوگ اگر صرف زیادہ سیڈز کے لیے پینی سٹاک میں پیسہ ڈال رہے ہیں تو کوئی سنس نہیں بنتا یہاں پر دوستو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے پینی سٹاک میں پرابلم ہیں لیکن پیسہ انویسٹ کرنے سے پہلے ہر چیز کے بارے میں اچھے سے جان لینا بھی بہت ضروری ہوتا ہے دوسری چیز جو ہے جس کو لے کر ہم لوگ پینی سٹاک کی طرح اٹریکٹ ہوتے ہیں وہ ہے سٹاک پرائز بہت تیجی سے فلکچویٹ کرنا اس تیجی سے بڑھتے ہوئے پرائز کو دیکھ کر ہی جلدی جلدی پیسے کمانے کے لالج میں اکثر نئے نئے لوگ پینی سٹاک میں پیسہ انویسٹ کر دیتے ہیں لیکن زیادہ تر کیس میں اس کا اُلٹا ہو جاتا ہے اور کچھ دنوں بعد اس کا پورا پیسہ ڈوب جاتا ہے اب ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ کچھ لوگ ہیوی کونٹیٹی میں بائنگ اینڈ سیلنگ کر کے ان پینی سٹاک کے پرائز کو منپولیٹ کرتے ہیں اسے پمپ اٹ ڈم کرنا کہتے ہیں اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں اسے آپریٹر کہاں جاتا ہے بہت ہی آبیس سا نام ہے دوستو کیونکہ یہ لوگ پرائز کو منپولیٹ کر سکتے ہیں یا آپریٹ کر سکتے ہیں اب ہوتا کیا ہے یہاں پر کی پرائز کو اوپر پمپ کرتے ہوئے آپریٹر ہم اور آپ جیسے ریٹیل انویسٹرز کے من میں لالچ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب پرائز تیزی سے اوپر جا رہا ہوگا اس برق سوشل میڈیا ٹی وی نیوز ہر جگہ صرف اسی سٹاک کے بارے میں باتیں ہونے لگیں گے ہمیں بتایا جائے گی کہ کیسے اس سٹاک نے بہت ہی کم سمی کے اندر لوگوں کا پیسہ ڈبل ٹریپل کر بنا کے دیا اب ایسا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اور بھی لوگ آئے یہاں پر اور اس پینی سٹاکس کو خریدنے لگے اپنا پیسہ انویسٹ کرنے لگے اور اس طرح جب ہم اور آپ جیسے لوگ لالچ میں پڑھ کر اس پینی سٹاکس کو خریدنے لگتے تب وہی جو آپریٹر ہے وہ پھر اس کو بیچنا شروع کر دیتے اور پھر ایک ٹائم بعد آپریٹر سٹاکس سے پورا باہر نکل جاتا ہے اور اس برق سٹاکس کی پرائز تیجی سے نیچے جانے لگتا ہے تیجی سے نیچے جاتے ہوئے پرائز کو ہم لوگ سمال نہیں پاتے اور ہم لوگ اس میں ٹریپ ہو جاتے اور ایک بہت بڑی لوس لے کر بیٹ جاتے تو دوستو یہ بھی ایک گلتی تھی جو ہمیں ایسا بلکل نہیں کرنا چاہیے دوستو اب آگے بڑھتے ہیں اس ویڈیو کے لاسٹ ایمپورٹن پوائنٹ کی طرف جو ہے انٹرڈے ٹریڈنگ انٹرڈے ٹریڈنگ میں ایک ہی دن میں مارکٹ آورز کے اندر بائی اینڈ سیل دونوں کرنا ہوتا ہے اور اس ایک دن میں پرائز جیسے جیسے اپ ڈاؤن کرے گا اس حساب سے پروفیٹ یا لوس ہوتے ہیں یہاں ہم چیزوں کو سیمپل رکھنے کے لیے زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے ان سوٹ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ انٹرڈے ٹریڈنگ میں ڈیلی بیسیس پہ سٹاک پرائز کے چھوٹے چھوٹے مومنٹ کو کیپچر کیا جاتا ہے پیسے کمانے کے لیے ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ انٹرڈے ٹریڈنگ کر کے روز روز تھوڑا تھوڑا پروفیٹ بنانے سے کچھ ٹائم بات بہت بڑا پیسہ بن جائے گا بٹ ایکچویل میں ایسا کبھی نہیں ہوتا کیونکہ لوگوں کے پاس پروپر ریسرچ نہیں ہوتا اور ٹریڈنگ کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا ان کے پاس انٹرڈے ٹریڈنگ میں بہت سال کا ایکسپیرینس پریکٹیکل نولیج اور بہت زیادہ ایفرٹ لگتا ہے اور اس کے بعد بھی رسک مینجمنٹ مانی مینجمنٹ جیسے اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہے تب جا کر کچھ سکسس مل سکتی ہے لیکن ہم لوگ تو پہلے دن سے ہی انٹرڈے میں پروفٹ کرنا چاہتے اور پہلے دن سے ہی ہم لوگوں کو پیسہ چاہیے اس طرح جب لوگ بینہ کسی نولیج اور ایکسپیرینس کے انٹرڈے میں گھستے ہیں تو پروفٹ کم اور لازز زیادہ کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ کب آنکھوں کے سامنے پورا کیپٹل صاف ہو جاتا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا تو دوستو یہ تھی وہ تین گلتیاں جو اگر آپ کروگے تو سٹاک مارکٹ سے سائد آپ کبھی کوئی سکسس نہیں بنا پاؤ گے اب سوال یہ ہے پھر سٹاک مارکٹ سے پیسے کمانے کا صحیح طریقہ کیا ہے تو دوستو میں آپ کو بتا دوں پروپر ریسرچ اینلیسیز بیس انویسٹنگ ہی ایک راستہ ہے جو آپ کو سٹاک مارکٹ سے بہت بڑی سکسس دلا سکتے ہیں اب ہمارے دیس کے کچھ ٹوف انویسٹرز کو ہی دیکھ لیجئے رادہ کشن دمانی جی آج کے ڈیٹ میں ان کا نیتوارٹ لگ بھگ دو لاکھ کرو روپے راکے جنجن والا بگ بھگ بھگ بائیس ہزار پانسو کرو روپے آسیز دبان بائیس سو کرو روپے بیجائی کیڈیا جی آٹھ سو کرو روپے اور بھی کتنے سارے انویسٹر ہیں ہمارے دیس کے جو آج بہت بڑا پیسہ کما چکے ہیں مارکٹ سے اور وہ سب لوگ آج اپنے اپنے لائیب میں بہت سکسسول ہیں دوستو میں نے یہیوٹیوب چینل اس لیے اوپن کی ہے تاکہ ویڈیوز کے ذریعے سے میں آپ کے دلو دماغ سے سٹاک مارکٹ کے بارے میں سارے مسکنسپشنز کو نکال سکو اور آپ کو ایک صحیح گائیڈنس دے سکتے ہیں اس چینل پہ آنے والے اگرے سارے ویڈیوز میں میرا خود کا سٹاک سیلیکشن پروسس اور ایکسپیٹیس پریکٹیکل یا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ کے ہی سامنے لائیو ہم لوگ مل کے کوئی ایک سٹاکس کے فنڈمنٹل کو سٹاڈی کریں گے اور یہ ڈیسیزن لینے کی کوشش کریں گے کہ اس سٹاک میں ہم انویسٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں جائے ہن دوستو